ایک شخص تھے ان کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آیا اور مسئلہ یہ تھا کہ میرے گھر میں دو بچے پیدا ہوئے اور جولے میں تھے کہ ان کا خود سے خود ختمہ ہو گیا اور ایک تو اتنا بلیڈ کیا بچہ کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور دوسرا جو ہے بہ مشکل بچہ اور اسی طرح انیوزول قسم کے واقعات گھر میں پیش آ رہے تھے بس میں مجھ سے خود ایک خاتون نے کہا کہ ہم کپڑے دھونے کے لیے مشین میں ڈالتے ہیں تو نکالتے ہیں تو کٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں بساوقات بستر جلا ہوا ہوتا ہے یعنی انیوزول قسم کے واقعات گھر میں جن کو آپ اور کچھ اس کی توجیح کر ہی نہیں سکتے تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کتہ تو نہیں کہنے لگا نہیں کتہ نہیں کہا کوئی تصویر تو نہیں لڑکی کہا نہیں تصویر بھی نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ سارے ڈھکتی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں پردے کی کوئی خاص پابندی نہیں کرتی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ان چیزوں کی پابندی شروع کرو اس نے کچھ عامال ان کو بتائے اور کہا کہ اب اگر گھر میں کوئی واقعہ ہونے لگے تو تم بلند آواز سے کہہ دینا کہ وہ چار چیزیں نہیں ہیں تم چلے جاؤ اور دروازے پر لکھ کر بھی لگا دو گھر کے کہ وہ چار چیزیں نہیں ہیں تم چلے جاؤ یہاں سے وہ واپس چلے گئے واپس جا کر جب گھر میں اسی قسم کا ہنگامہ ہونے لگا تو انہوں نے اسی طرح بلند آواز سے کہا کہ وہ چار چیزیں نہیں ہیں تم چلے جاؤ اور وہ جنات چلے گئے پھر وہ واپس آئے ان کے پاس جنہوں نے انہوں نے یہ نسخہ بتایا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کیا تھی چار چیزیں جو آپ نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں کتہ ہے یا تصویر ہے نماز پڑھتے ہو یا یہ کہ تمہاری خواتین سارے ڈھکتی ہیں تو تم نے تین چیزوں کا شاید ذکر کیا اور چوتھی نہیں تو چوتھا تو جب تم نے عمل شروع کیا تو تم نے ان کو کہہ دیا کہ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے تم آتے اور وہ نہیں ہیں تو تم چلے جاؤ تو وہ چلے گئے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں سورت حامین سجدہ میں آتا ہے ان اللہزین قالو ربن اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو و لا تحضنو کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ایمان لیا اور کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جن گئے تو ان پہ فرشتے اترتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں خوف نہ کرو غم نہ کرو تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی لگا ہوا اور شیطان بھی لگا ہوا ہے فرشتہ ایک خیال ڈالتا ہے شیطان دوسرا خیال ڈالتا ہے فرشتہ اچھا خیال انسان کے دل میں ڈالتا ہے اگر انسان اس کی بات مان لے تو شیطان جو ہے وہ مایوس ہو کے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان شیطان کی بات پر لبائک کہے تو فرشتہ حفاظت سے دستبردار ہو جاتا ہے ہم جا رہے ہیں ہم حفاظت کے ذمہ دار نہیں تمہارے ہیں ہم حفاظت کے بات پیچھے ہو جاتا ہے